بولی وڈ ادکارہ و ڈانسر ملائکہ اروڑا نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے سابق شوہر عرباز خان سے شادی کا فیصلہ گھر والوں کے دباؤں میں آ کر نہیں کیا تھا بلکہ یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا بھارتی میڈیا کو دیئے گئے حالیہ انٹرویو میں ملائکہ اروڑا سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے پچی سال کی عمر میں شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اس سوال کے جواب میں ملائکہ نے کہا کہ جس فیملی سے میرا تعلق ہے وہاں لڑکیوں پر شادی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا میرے والدین نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو باہر جاؤ کریئر بناو لیکن اس سبت کے دوران میرے ذہن میں شادی کا خیال آ گیا تھا ملائکہ اروڑا نے کہا کہ میں بائیس سے تیئی سال کی عمر میں ہی شادی کرنا چاہتی تھی مجھے جلدی شادی کرنے کے لیے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا پھر میں نے پچی سال کی عمر میں ارباز خان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ اس وقت میرے پاس بہترین اوپشن تھا انہوں نے کہا کہ شادی کے کچھ سال بعد مجھے احساس ہوا کہ میں زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کی خوشی چاہتی تھی زندگی میں خود کو مطمئن کرنا اور خوش محسوس کرنا چاہتی تھی ملائکہ اروڑا نے مزید کہا کہ جب میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہماری انڈرسٹری میں خواتین طلاق کے بعد بھی اپنے کریئر میں آگے بڑھ سکتی ہیں کیونکہ طلاق یافتہ خاتون کو ہر کوئی حکیر نظر سے دیکھتا ہے واضح رہے کہ ملائکہ اروڑا نے انیس سو اٹھانے میں سلمان خان کے بھائی ارباز خان سے شادی کی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا ہے بعد ازاں اس شادی کا اختتام دوہزر سولہ میں ہو گیا تھا دونوں میں الیدگی کی وجہ ارجون کپور کو قرار دیا جرہا تھا لیکن بہت عرصے تک ارجون اور ملائکہ نے اپنے رشتے کو پبلک نہیں کیا تھا بعد ازاں دونوں نے دوہزر انیس میں اپنے تعلق کی تصدیح کر دی تھی میڈیا میں ملائکہ اروڑا اور ارجون کپور دونوں کو عمر کے فرق کی وجہ سے کئی بار تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا چکا ہے